بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں LHV کا پریکٹیکل اور موسٹ امپورٹن بورڈ کوئشن اور پریکٹیکل کوئشن جو آپ سے پوچھے جائیں گے ویڈیو بہت 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 زیادہ امپورٹن ہے فرس ٹائم ہے چینل پر تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید میری LHV سے انفرومیٹیو مل سکے سب سے پہلے ہم کوپی کو دیکھتے ہیں یہ کوپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کلر کا کور ہے اس کے ساتھ کور کیا ویس کو اور اس کے اوپر پلاسٹک شیر لگانا بہت ضروری ہے تاکہ کور نہ پھٹے اس کے بعد آپ کا جو وائٹ کلر کہنا جو سیمپل پیج کے اوپر آپ کا نام آپ کی کلاس کا نام کولیج یعنی کس انسٹیٹوٹ میں آپ پڑھتے ہیں یہ منشن کرنا ضروری ہے اور آپ کی انچارڈ ٹیچر کونسی ہے اس کا نام لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہماری بہت سے بچے جو ہے بہت اس کے اوپر پھول بغیرہ لگا دیتے ہیں سجاوٹ کرتے ہیں ڈیکوریشن کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے موسٹ ایمپورٹنٹ جو تھنگز ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی کوپی نیٹ ان کلین بنی ہوئی ہے انہوں نے کوپی کو باہر سے نہیں دیکھنا انہوں نے آپ کا آئی کیو لیول آپ کا انٹیلیجنسی لیول آپ کی ایکٹیوٹی یہ آپ کی اس نے دیکھنے ہوتی ہے آپ کی میڈم نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو سٹیمپ وغیرہ سگنیچر وغیرہ کروانا ضروری ہوتا ہے آپ کی جو ٹیچر ہیں انچار ٹیچر اور آپ کا جو کولیج ہیں اس کی سٹیمپ ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری کوپی ریڈی اس کے بعد ہماری کوپی کے اندر جو ہمارا کام ہے نا لکھنے والا وہ ہوتی ہیں کیس جس طرح ہمارے پاس پیشنٹ آیا نا اس کے ہم نے سارا ریکورڈ لینے ہیں اس کا نام کیا ہے کب آپ کے پاس داخل ہوا ہے اس کا ریلیجن کیا ہے یہ جس کی کیا ہے یہ سارا ریپورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا آپ نے جہاں اگر کچھ لڑکیوں نے ہوسپٹل میں کام کیا ہوگا تو والٹرسون ریپورڈ کے اوپر سارا کچھ ہی منچن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیس میں نا جسٹ یہی کچھ ہوتا ہے اوکے اور اس کے بعد آجاتا ہے انٹی نیٹرل ریکورڈ اور انٹی نیٹرل ریکورڈ کاؤنٹ یعنی اس کے بعد میڈیسن وغیرہ جو دیتے ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہے تو اسی طرح یہ سارے ریکورڈ چلتے جائیں گے لیبر کا ریکورڈ بھی اس میں مینشن کیا ہوا ہے بی بی ریکورڈ مینشن کیا ہوا ہے یہ بھی ساتھ ہی آئے گا یہ کیس ون کی میں بات کر رہی ہوں پھر ہے ڈیلی ریکورڈ آف تا انفینٹ بچے کا جو ڈیلی کا ریکورڈ ہے وہ اس میں مینشن ہے پوسٹ نیٹر ریکورڈ آف تا مدر مدر کا جو پوسٹ نیٹر ریکورڈ ہے یعنی بچے کی ڈیلیوری کے بعد کا جو ریکورڈ ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے وہ کیا کیا میڈیسن یوز کر رہی ہے پوسٹ نیٹر ریپورٹ آف تا ڈسچارڈ ڈسچارڈ ہی آپ نے پوسٹ نیٹر ریکورڈ وہ بھی رکھنا ہے ڈیلی چارٹ آف تا مدر مدر کا ڈیلی چارٹ وہ اس طرح آپ نے بنانا ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے کیس ٹو ٹھیک ہے تو یہ کیس ٹو ہے اس میں ہمارے لئے یہ تین چار پیجز ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کو اس کی فول ڈیٹیل چاہیے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو ریڈی کرنا ہے جب مل جل کے کوپی بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پتا چل جاتے ہیں مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہیے ہوں وہ یہ کہ کوپی اس طرح آپ نے ریڈی کرنا ہے کوئی پھول چھو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس نولیج کتنا ہے آپ کی مہم نے یہ چیک کرنا ہے آپ کی کوپی نیٹا ان کلین بنی ہوئی ہے سٹیمپ ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بہت سے بچوں کو کنفیو ہے کہ ہم نے پریکٹیکل دینا وہ ہم سے کیا سنیں گی تو ایزی سے سوال وہ پوچھتی ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں پوچھیں گی پریشان ہی ہونا آپ نے بی کونفیڈنٹ ہو کے سب سے پہلے تو جاننا ہے اور دروشی بگرہ پڑھ لینا ہے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لئے خصوصی خصوصی سب کے لئے پہلے کیس میں سے جو میں آپ کو بتانے والی ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ سے ضرور یہ پوچھیں گی سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں میرے سے انہوں نے یہ پوچھا مارک ابھی تک مجھے یاد ہے اس نے پوچھا کہ ایل ایم پی کسے کہتے ہیں ایل ایم پی کی جو ہے نا فل فوم کیا ہے کسے کہتے ہیں میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ ایل ایم پی کہتے ہیں لاسٹ منسل پیریرڈ ڈیٹ یعنی عورت کو لاسٹ منسل کب آئے ہیں لاسٹ منسل کے بعد جب وہ حمل ہو جاتا ہے اس کے بعد تو نہیں نا منسل ہوتے تو لاسٹ منسل دیر وہ بہت ضروری ہے کوئی بھی پیشنٹ آتی ہے تو اس کی ہم سب سے پہلے ایل ایم پی پوچھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس نے پوچھا کہ ای ڈی ڈی کسے کہتے ہیں ای ڈی ڈی کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ یا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری یہ بھی بول سکتے ہیں یعنی اس ڈیٹ کو اس بچے کی ڈیوری ہوگی یہ ہم ایل ایم پی سے نکالیں گے یہ پوری ایک ویڈیو میں نے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر کسی کو ای ڈی ڈی نہیں نکالنی آتی تو وہ وہاں سے جا کے سیکھ سکتا ہے اور یہ نکالنا وہ پیج اور کوپی آپ کو ایک کوپی اور پینسل دے کے وہ آپ سے یہ پریکٹیکل لکھوا بھی سکتے ہیں کہ مجھے ای ڈی ڈی نکال کے دو یا آپ کو بورڈ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں ہوں آپ کو ای ڈی 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 فروم لال کردے آپ کو دے دیں گے اس کی انترون V2 اس کی لیترون کوئی بھی کوئی ڈیر دے دیں گے تو یہ آپ کے دادے کوئی انترون ضروری بچوں کھو بیٹ وہ نکال آپ میں خواہ جیسے پیش کریں پس протا پیس الدفل میںکا پچھٹسوبرو ک سواری موجود ہے کوئی مثال بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میرے سے پوچھے تھے یہ سوال اس کے علاوہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں نا وہ بھی میں آپ کو بتا ہوں اس کے علاوہ وہ نا ٹرائ مسٹر کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں ہمیں پتہ ہے پرگنый 옷そそれで نائند مند ہوتے ہیں اور وہ اس کے تین ٹرائ jewels رہ گئی پرس ٹرائ مسٹر، سیکرن، سیکرن، پرس ٹرائمیسٹر مہن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنٹ جا ضرور بھی تین ماہ کا تھر بھی تین ماہ کا ٹرائیمیسٹر میں ٹرائیمیسٹر کے بعد بس وہ اتنا سا ہی پوچھے گی پھر اس کے بعد آپ کو پلی سینٹا کا پوچھ لے گی کہ پلی سینٹا اگر فرض کرے یہ ایک آپ کا نولیج انکریز کرنے کے لئے ویڈیو بنائی گیا کہ پریکٹیکل میں آپ نے کنفیوز نہیں اگر پلی سینٹا کا وہ پوچھے گی نا کہ بی بی ڈلیور ہو گیا اور پلی سینٹا ابھی تک ریموو نہیں ہوا تو اس کو ہم کس طرح ریموو کریں گے یہ بہت امپورٹن سوال ہے بہت سے بچوں کو نہیں پتا تو پلی سینٹا کو جو ہم ریموو کریں گے نا اگر تیس منٹ تک پلی سینٹا ریموو نہیں ہوتا نا تو ہم سی 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 ٹی سی سی ٹی کا مطلب ہے کنٹرول کورڈ ٹریکشن اوکے کنٹرول کورڈ ٹریکشن یہ ہماری جو میڈ وائفری کی بھوک ہے نا آف سٹیٹک اور آف سٹیٹکل نرسنگ کی جو بھوک ہے اس میں بھی اس کنٹرول کورڈ ٹریکشن کو پورا ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے اس میں جو کیا کرتے ہیں ہم نا اپنے ہاتھوں پہ نا پلی سینٹا کو سب سے پہلے ریپ کرتے ہیں ایسے لپیٹتے ہیں اور پیٹ کے اوپر مدر کی بیل ایک ہاسے میں نے موب پکڑا ہوا ہے اس لئے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح میں سمجھا رہی ہوں اس کو ہم اس طرح پل کرتے ہیں نیچے کی طرف اور مدر کے پیٹ پہ بیلی کے اوپر ایسے کر کے ہم اس کو تھوڑا سا سرکولر موشن میں اس کو کیا کہتے ہیں مساج کرتے ہیں یا ہم اوئل یا کوئی بھی پیرافین لیکوڈ لے کے اس کو مساج کریں اور نیچے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ریپ کیا ہوتا ہے پلی سینٹا کو سوری پلی سینٹا کہہ رہی ہوں امبلائکل کوڈ کو ہم نے ریپ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے کھینچنا ہے اگر پلی سینٹا ریموو ہم نے اس سے بچنا ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا اس کو ہیوی بلیڈنگ نہ ہو ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے ویٹ کرنا ہے بیبی کی ڈلیوری ہوگی آپ نے پانچ منٹ تک ٹرائی کرنا ہے پلی سینٹا کچھ پلی سینٹا جو ہے نا وہ اندر تک دھسے ہوتے ہیں تو وہ نا سویر کیسز ہوتے ہیں کچھ پلی سینٹا آرام سے ریموو ہو جاتے ہیں کچھ پلی سینٹا جو ہے نا وہ سروکس پہ آئے ہوتے ہیں تو یہ کیس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جب کیس کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امبلائکل کوڈ کو جو ہے نا ہاتھ پہ آپ نے لپیٹنا ہے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کرنی ہے اور بیلی کی اوپر جو ہے نا مساج کرنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ پلی سینٹا نکل آئے گا اس کے علاوے یہ سوال آپ سے پوچھ سکتی ہیں ٹھ کس کو کہتے ہیں ہیوی بلیڈنگ ہیوی منسٹرول بلیڈنگ کو مینوریجیا بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر اس کے علاوے وہ مینو پوز پوچھ سکتی ہیں مینو پوز کہتے ہیں جب ہماری بلیڈنگ سٹوپ ہو جاتی ہے یعنی عورت کو چالی سال کے بعد جو ہے نا مینسس نہیں آتے تو وہ مینو پوز میں وہ چلی جاتی ہے جب مینسس سٹوپ ہونے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوے وہ پوچھ سکتی ہیں علائمنٹ آف پرگننسی یعنی پرگننسی کی جو علامات ہیں وہ کیا ہے ہمیں پتہ ہیں کہ جو عورت پرگننٹ ہوتی ہے اس کو نوزیاں وومٹنگ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کا بلڈ پریشر کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتے ہیں کلمشیا پری کلمشیا یہ اس کی تھوڑی سی نا وہ ہے یہ کومپلیکیشن میں آ جاتی ہیں علائمنٹ آف پرگننسی میں جسٹ آپ نے نوزیا وومٹنگ ایڈیما ہو جانا یہ اس کے علاوہ لینیا نگرا پیٹ کے اوپر لائن بن جاتی ہے اسٹرائی گرائی دم دھاریاں بن جاتی ہیں جسم کے اوپر اگر اور زیادہ خارش کرتی ہے تو وہ پھر ختم بھی نہیں ہوتی